اسلام علیکم ناظرین دروار ٹیو کے ساتھ میں ہوں تنویر قیسانی ناظرین ایک اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں اسلام آباد مندر کی تعمیر میں ایک نیا امور سامنے آیا ہے مندر کی تعمیر کو روک دیا گیا ہے جی ناظرین کیپٹل ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے قانونی وجوہات کا حوالہ دیتے ہوئے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کو روک دیا جی ناظرین وزیراعظم عمران خان کے مندر کی تعمیر اور فنڈ کے جاری قدہ علامیہ پر سماجی سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے شدید تنقید کی جا رہی تھی تو اب سیڈیہ نے قانونی وجوہات پر مندر کی تعمیر روک دی ہے جس پر وزیراعظم عمران خان نے اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے معاملے پر وزیر مذہبی امور کو اسلامی نظریاتی کانسل سے رہنمائی اور مشاورت حاصل کرنے کی ہدایت کر دی ہے اب اسلامی نظریاتی کانسل کے سفارشات کے بعد ہندو برادرگی عبادت گاہ کی تعمیر کے لئے فنڈ سے متعلق وزیراعظم فیصلہ کریں گے اس حوالے سے تمام تر سماجی مذہبی پہلوں کو مد نظر رکھا جائے گا آج وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعظم عمر پیر نورالحق قادر نے ملقات کی اور اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کے معاملے پر تبادلہ اخیال کیا ذرائع کے مطابق وزیراعظم عمر نے مندر کی تعمیر کے معاملے کے حساسیت اور مذہبی اور سیاسی حلقوں کی جانب سے آنے والے رد عمل سے وزیراعظم کو اگاہ کیا وزیراعظم عمر نے بتایا کہ ہندو ایمین ایز نے دوہزر سترہ میں عبادت گاہ کی تعمیر کے لئے ہیومن رائٹس کمیشن سے درخواست دی تھی وزارت انسانی حقوق کی درخواست پر سی ڈی اے نے دوہزر سترہ میں مندر کی تعمیر کے لئے جگہ آلات کی تھی ناظرین یاد رہے حال ہی میں عقلیتی ارکان نے عمران خان سے ملقات کی اور مندر کی تعمیر کے لئے فنڈز کی درخواست کی تھی جس پر وزیراعظم عمران خان نے فوری فنڈز جاری کرنے کی ہدایت کی تھی اور اسلام آباد میں مندر کی تعمیر کی بنیاد بھی رکھ دی گئی تھی مندر کا سنگ بنیاد تحریک انصاف کے عقلیتی رہنوال لال چند ملہی نے رکھا جس پر سیاسی اور مذہبی جماعتوں سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جانے لگا اس میں سب سے بڑے حکومتی اتحادی کافلی کے سربراہ چودری پرویز علائی نے بھی اس کی مخالفت کی جس پر انہوں نے کہا کہ اسلام آباد میں نیا مندر بنانا اسلام کی روح کے خلاف ہے اور اس کی پاکستانی قوانین میں کوئی گنجائش نہیں صرف عقلیتوں کی پرانی عبادت گاؤں اور کی مرمت اور تزین اور عیش کی گنجائش ہے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ تو ریاست مدینہ کے بھی منافی ہے مجودہ صورتحال کے پیش نظر وزارت نے مذہبی امور پیر نورالاقادر نے وزیراعظم سے ملاقات کی اور معاملے کے حساسیت سے وزیراعظم کو اگاہ کیا تو وزیراعظم نے فیصلہ کیا کہ معاملہ انسلامی نظریاتی کانسل کو بھیجا جائے اور ان کی رائے کے بعد مندر کی تعمیر کا فیصلہ کیا جائے گا ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ